السلام علیکم ویلکم ٹو ملکس کزین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں چل آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں ناشتے والی چنی سپائسی چنی صدر دس قسم کے لہوری چنی چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو برنانا جس کے لیے میں نے چنی لے لیے ہیں بوائل کی اوے ایک کپ اور دو پیاس ٹاپ کر لی ہیں مٹی کی ہانڈی میں بنائیں گے بہت زیادہ دس ٹیسٹ آتا ہے سولہ آن کر لیا ہے اور اپنی ہانڈی میں ہم نے ایک کپ کوکنگ آئل ڈال دیا ہے چاپ کیوی پیاز ہم اس میں ڈال دیں گے دو عدد چاپ کیوی پیاز ہے اس میں وان ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں تاکہ اس سے جلدی سے آسانی سے ہمارے پیاز براؤن ہو جائیں چھے عدد لیسن کی جب لے کے ان کو اچھے سے چاپ کر لیا ہے پیاز کو تھوڑا سا براؤن ہونے دیں گے اب اس میں چاپ کیوی لیسن ڈال دیں گے دو عدد چاپیٹر کا پیس بنا لیے ہے پیاز اور لیسن رام ہو چکی ہیں تو اب اس میں ہم چاپیٹر بھی ڈال دیں گے اچھے سے مسالے کو بھون لیجئے اب اس میں سپاسز ڈال لیے لال میرٹ پاورڈر لال میرٹ کٹیوی ہلدی ہاف اپ ٹی سپون ڈال دیجئے اور اچھے سے اس کو بھون لیجئے دو چمچ دہی لے کے اس کو اچھے سے پھینٹ کیس کو ڈال دیجئے یہ بھی مسالے کو اچھے سے گریوی بنانے میں ہلپ کرتی ہے اب اس میں دھنیا سوکھا دھنیا کٹا ہوا ڈال دیا ہے میں نے اب چار چمچ ہم بوائل کی ہوئے چنوں کے لے کے ان کو اچھے طریقے سے میش کر لیں گے اب ہم میش کی ہوئے چنے کو اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے بھون لیں گے بڑا زیادہ سا کلر اور پیاری سی گریوی بنائے گا یہ اوئل اوپر آ چکا ہے اب ہم نے اپنے باقی کی چنے بھی اپنی ہانڈی میں شفٹ کر دینے ہیں مزیدہ سے ناشتے والے چنے آپ گھر پر بنائیے اور انجائے کیجئے میری ریسپی کو اب ایک کپ ہم گرم پانی ڈال رہے ہیں اس میں اس میں لائے رمانے رہی ہیں زبادہ اس چنوں کو ایک رات کے لیے میں نے بھی گھو لیا تھا اور ان کو اچھی طریقے سے بوائل کر لیا تھا چولہ بند کر دیجئے اب اس میں گرم مسالے ڈالیں گے تالی میرے تسی ہوئی گرم مسالہ پاودر زیرہ کٹا ہوا بھونا ہوا زیرہ اب اس میں ڈال کے اب اس کو برطن میں شفٹ کر دیتے ہیں اب اس میں گارنیشن کے لیے ہری مرچیں ہری دھنیا بوائل ایک کے ساتھ سرف کیجئے نان پراتھا جس کے ساتھ بھی آپ کو پسند ہے جنہیں انجوائی کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہری دیتے ہیں